ابلت پانی میں کریلے ڈال کے دیکھیں نہ نمک لگانے کی ضرورت نہ ان کو ٹائم دینے کی جلدی جلدی بنائیں یہ ریسپی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیخریت سے ہوں گے اللہ پا خوش رکھے عباد رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردرس ریسپی لے کے آئیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لگے گی آج ہم بنائیں گے کریلے اتنے مزے کے بنائیں گے جلدی بنائیں گے نہ ان کو نمک لگا کے رکھنے کی ضرورت ہے اسی ٹائم ان کو بنائیں اور کھائیں یہاں پہ میں نے ایک کلو کریلے لے لیے اب ان کی کٹنگ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ اوپر سے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کریں گے کس طرح چھوٹے پیس ان کو نمک لگا کے آپ اتنی دیر رکھتے ہیں یہ طریقہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ان کو اتنا ٹائم سے جلدی جلدی یہ بننے والی ریسپی ہے اس طرح سارے ہم پیس کر لیں گے ان کو اوپر سے چھیلنے کی بھی نہیں ضرورت ہے اس طرح بیچ میں دیکھیں سخت بیج ہے تو وہ نکال لیں اس طرح زیادہ اس کو خروچنے کی ضرورت نہیں کہ خروچ کے نکال لیں یہ دیکھیں یہ پاک گئے ہیں جو سخت بیج ہے نا وہ ہم نکال لیں گے جو نرم ہے ان کو چھوڑ دے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک میں نے یہاں پہ رکھا تھا یہ دیکھیں بس یہ بیج ہے اس کے ان کی کٹنگ بڑی زبردست ہے بس آپ نے اس طرح یہ پیس کرنے ہے اور کٹنے کا بھی آسان طریقہ بنانے کا بھی آسان طریقہ آپ یہ آنکھیں بند کر کے یہ ریسپی میرے کہنے پہ بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اس طرح ہم نے ان کے پیس کرنے پانی درم ہو گئے اب میں کریلے ان کے اندر ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ٹی سپون یہاں پہ نمک ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہلتی کا ٹک دیں گے ان کو ہم تین چار منٹ پکائیں گے تھوڑے سی پک جائے سوفٹ ہو جائیں زیادہ نہیں ان کو پکانا اب ان کو تین سے چار منٹ پکنے دیتے ہیں اور آگے والا سٹیپ شروع کرتے ہیں تین پیاز لیے ہیں ان کے بھی کٹنگ دیکھیں اب ایسے کریں گے ایک پیاز کے ہم چار پیس کھان لیں گے اب کیا کریں گے ان کو کھول لیں گے اس طرح ایک ایک پیس اپنے علیدہ کر دینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اپنے ان کو سب کو کھول لیں گے اس طرح چلیں جی یہاں پہ چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کی ایک تو شکل چینج ہو گئی ہے تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں تقریب بنا ہاف پکے ہافزے بھی زیادہ پکے ہوئے ہیں اب یہاں پہ کیا کریں گے اس طرح چننی لیں گے اس میں ڈال کے پھر اس چننی کے اندر ڈال دیں سارا پانی جو ہے نکل جائے گا اب یہاں پہ ایک کپ آئل ڈال دیں گے بسم اللہ راہم میں یہاں پہ آپ کو کریلے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے آپ نے پکانے ہیں اب یہ میں آئل میں ڈال دوں گے اور آپ نے تیز آنچ پہ ان کو فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی یہاں پہ بڑا سا ٹائم لگے گا ان کو ڈرائے ہونے میں کیونکہ پہلے ہم نے پانی میں ڈالا تھا دیکھیں ماشاءاللہ اچھا کلر آگیا اب میں ان کو نکال لوں گی اب یہاں میں میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی کھانے کے دو چمچ ہے اب ڈال دیں گے پیاز بسم اللہ راہم ان کو زیادہ نہیں آپ نے پکانا بس ان کا کچھاپن ختم کریں گے یہاں پہ ایک منٹ ماٹر لیا اور پانچ گرین چلی لیا تو اب اس کی بھی کٹنگ ہم اس طرح لمبی کریں گے یہ دیکھیں یہ اتنے مزے کے بلیں گے نا انشاءاللہ آپ بار بار بنائیں گے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کریلے بسم اللہ راہم آپ کو پتہ ہے یہ فرائی چیزیں جو ہوتی ہیں زیادہ آئیل میں ہوتی ہیں کہ آئیل زیادہ ہو تو پھر اچھی چیزیں یہ بنتی ہیں اب یہاں پہ نمک میرچ ایڈ کریں گے لیکن آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرنے ہیں یہاں پہ زیرا پوڈر ایک چمچ دھنیا پوڈر ہے یہ ایک چمچ ڈال دیں گے لال کٹی میرچ ہے یہ ایک چمچ اور کشمیری چلی پوڈر ہاف ہم ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون یہاں پہ ہلدی کا ہم یہاں پہ نمک آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ کریلوں کو جب ہم نے اُبالا تھا تو اس پر نمک ڈالا تھا تو اب یہاں پہ ہم ہاف چمچ نمک ایڈ کر دیں گے اچھی طرح اس کو میکس کریں گے اور ٹماٹر کے بھی ہم ٹیسٹ کر لیں گے ٹماٹر میں کبھی یہاں پہ ایسے کاٹتی ہوں نہیں تو میں بیچ میں ہی کاٹ دیتی ہوں دیکھیں اس کا سارا پانی ہے پانی سے پھل بھرا ہوئے تو میں دوسرا ٹماٹر بیچ میں ہی کاٹ کے ڈالوں گی اب یہاں پہ ٹماٹر اور گرین چیلی ایڈ کر دیں گے ہاف میں یہاں پہ کاٹ دیں گے اب تیز آنچ پہ ہم ان کو پانچ سے چھ میڈ پکائیں گے اب تیز آنچ پہ ہم پانی خوشک کریں گے اب یہاں پہ میں ہاف لیمن ڈال دوں گی آپ کے پاس اچار ہے تو آپ اچار بیچ میں ڈال دیں نہیں تو آپ ملچور ہے تو وہ ڈال دیں کھٹے آس آپ ضرور بیچ میں ڈالا کریں اچھی طرح ملچ کر دیں گے دیکھیں مرچال میرا سپین سلا آپ کو پساند آئے گی دیکھیں نا ہم نے نمک لگا کے رکھا ہے اس کو ٹائم نہیں دیا پھوراں پانی میں ڈال کے اوبال کے تو ہم نے پکائیں یہوالا طریقہ آپ ضرور اپنائیں اور مرچاللہ بنائیں مرچاللہ دیکھیں گی آپ کو لگے نا آئیل زیادہ تو آپ نکال لیں لیکن یہ چیزیں آئیل میں ہی اچھی بنتی ہیں اب میں یہاں پہ پھرادن میں ڈال دوں گے کھٹے ملچاللہ دیکھیں اوپر تھوڑی سی گرین چلی ڈال دیں گے اچھی لے گے جو ہم نے ڈال لیے وہ تو بیچ میں دیکھنا کہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے اچھا ملچاللہ آپ کو دیکھاؤں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردستیں یہ دیکھیں لوگ آئیے کلر دیکھیں کہ کریلے کا کلر ماشاءاللہ کتنا زبردست آیا آپ ضرور بنائیں آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ماشاءاللہ یہ والی ریسپی بسم اللہ بسم اللہ آپ ضرور پڑھا کریں ایسے ہماری روٹین بھی بن جاتی ہے دوسرا ہماری ہر چیز میں برکت ہوتی ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے دیکھیں اس میں ماشاءاللہ برکت ہوتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو روٹی کے ساتھ کھا کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ ضرور بنائیں کھائیں ماشاءاللہ تھوڑا لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت گرم ہے گرم گرم میں نے ڈالیا ماشاءاللہ بہت ہی مزیک ہے آپ ضرور یہ کریلے کا سالن بنائیں نئے طریقے سے بنائیں اور اس کنڈری سے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے تو مجھے ضرور وہ کمنڈ میں لکھا کریں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اللہ تعالی برکت دے آمین